بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین سب سے پہلے تو دعا ہے شہداء فلسطین کے لیے اسماعیل حانیہ صاحب اور شہداء فلسطین اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے خون کے صدقے بھی اللہ رب العزت جو ہے اہل فلسطین کے مسائب اور مشکلات کو ختم کر دیں الاقصاء کو آزادی نصیب ہو اور اہل فلسطین جو ہیں ایک ازاد خود مختار فلسطینی ریاست ان کا مقدر بنے جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو آپ کے علم میں ہے کہ دو روز پہلے جب حماس کے سیاسی شعبے کے سربراہ جناب اسماعیل حانیہ صاحب ایران میں ایرانی صدر کی حلف کی تقریب میں شرکت کے لیے گئے تو ان کو ایران میں نشانہ بنایا گیا اور وہ اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نوال غنیمت نا کشور کشائی شہداء تو جاتے جاتے ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں کہ فست برب القابہ رب قابہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ جان یہ مال یہ عزت یہ عبرو سب اللہ رب العزت کی امانت ہے قرآن کریم میں کہا گیا قل ان سلاتی و نسکی و محیا یا و ماتی للہ رب العالمین لا شریک لا اور قرآن کریم کے ایک اور آیت میں فرمایا گیا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم و انوالہم بین لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون اللہ نے قرید لی ہے ان لوگوں نے اپنی جانے اللہ کے آگے بیچ دی ہیں جنہوں نے جنت کے بدلے میں جو ایمان والے ہیں انہوں نے سودا کر لیا ہے کیا کہ رب العزت تیری جنت ہمیں چاہیے تو ہمیں جنت دے دے ہماری جان ہماری مال ہمارا عزت ہمارا عبرو سب اے رب العزت تیرے نام پر قربان ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں قتل ہوتے بھی ہیں قتل کرتے بھی ہیں شہداء کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَبْوَاتِ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں تم شعور نہیں رکھتے حکومت پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے فلسطین کی صورتحال فلسطینی شہداء سے اظہار ایک جہتی اسمائیل حانیہ صاحب پر ہونے والے حملے کے حوالے سے یوم سوک کا اعلان کیا کل جمعت المبارک جو گزرا ہے پورے ملک کے اندر قریا قریا نگر نگر گلی گلی محلہ محلہ پاکستان کی عوام نے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کیا اور اسمائیل حانیہ صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا وہ شخص جو اپنی اولاد قربان کر چکا اپنے بیٹے قربان کر چکا اپنے بھائی قربان کر چکا اپنی بہنیں قربان کر چکا اپنا گھر قربان کر چکا اپنے پوتے پوتییں گربان کر چکا جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوا ہوگا تو آگے اس کے بیٹوں نے اس کے پوتوں نے اس کے نواسوں نے اس کی بینوں نے اس کے بائیوں نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا ہوگا کہ اے اسماعیل تو کامیاب ہو گیا تو نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا تھا تیری زندگی کی ساری لقص دشیں رب کریم نے معاف کرتے ہوئے تجھے شہادت کا عظیم رتبہ دیا ہے فلسطینیوں اور کشمیریوں کا جرم گیا ہے سوال یہ ہے کہ فلسطینیوں کا اور کشمیریوں کا جرم گیا ہے ان کا جرم مسلمان ہونا ہے وہ کیا مانتے ہیں وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں وہ ازادی مانتے ہیں اور اس کے بدلے میں انہیں مزائل مارے جاتے ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے ان کی بیٹیوں ان کی عورتوں کی عبرو ریزی کی جاتی ہے ان کے بوڑوں کو مارا جاتا ہے ان کے نوجوانوں کو ٹارچ کیا جاتا ہے آج غزہ کے اندر میں نے ایک تصویر دیکھی ایک ماں اپنے بچوں کو اپنے گھر کی کمرے میں دفن کر رہی ہے کہ کبرستانوں میں جگہ نہیں رہی ہے یہی حال کشمیر کا ہے عالمی ضمیر کب جاگے گا عالمی دنیا کب بولے گی سچی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے اور پاکستان کی قومی اسمبلی نے جس طرح متفقہ طور پر فلسطین پہ قرارداد منظور کی اسماعیل حانیہ کے قتل کی مضمت کی اسرائیلی بربریت اور وحشت کے خلاف بات کی وہ قابل تحسین ہے ایسے وقت میں جب ہر طرف خاموشی ہے پاکستان کی حکومت کا پاکستان کی ریاست کا بابانگ دوحل بغیر کسی خوف و تردد کے اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو تسلسل صرف اعلان ہے وہ میرے لیے بطور پاکستانی ایک فخر کی بات ہے کہ میرا وزیر اعظم میرا آرمی چیف میری پارلیمان میرے علاماء و مشایخ سب جو ہیں وہ روز و شب اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں اگرچہ فاصلے میں ہم دور ہیں لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں ہم کیوں اہل فلسطین کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش نہ کریں ہم کیوں اہل فلسطین کو خراج عقیدت پیش نہ کریں ہم کیوں اہل فلسطین کو سلام نہ کریں کہ جو الکسا کی ازادی کے لیے جو اللہ کا حرم ہے الکسا کی تحفظ اور بقا کے لیے اپنی اولادوں کو قربان کر رہے ہیں اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں اور اسرائیلی وحشت اور بربریت اور صفاقیت کے ساتھ میں کھڑے ہیں حکومت پاکستان میں پاکستان کی عوام میں پاکستان کی پارلیمان میں پاکستان کی فوج اور ریاست میں ہمیشہ اہل فلسطین کے لیے اپنے جنجزبات کا اظہار کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے فلسطین کا مسئلہ ہر اس انسان کا مسئلہ ہے ہر اس امن پسند کا مسئلہ ہے جو دنیا میں امن چاہتا ہے اسماعیل حانیہ صاحب کے ساتھ ایک طرف تو مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ صفاقیت اور بربریت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسرائیل کی موجودہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے فلسطینیوں کو زمین سے مٹا کے دم لینا ہے لیکن یہ خون ہے خون جب ٹپکتا ہے تو اپنا رنگ دکھاتا ہے خون پھر خون ہے ٹپکتا ہے تو جم جاتا ہے یہ خون یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کائنات میں کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اہل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اہل فلسطین اللقصہ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے بچے قربان ہماری ماں قربان ہماری بیٹ گیاں قربان ہمارے نوجوان قربان لیکن ہم فلسطین کی آزادی اور اللقصہ کی عظمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے اگر میں یہ بات کہوں تو انہوں نے حقیقتاً اس شیر کو اپنا مصداق بنایا ہوا ہے کہ فناف اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مزمر ہے جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری شہادتیں ہیں ہمارے خون کا بہ جانا ہے یہ فلسطین کی آزادی کی جد و جہد کو قریب لائے گا اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے ہمیں امید ہے ہمیں توقع ہے ہم یہ اپنے رب کے دربار میں ملتوش ہیں کہ یا اللہ بہت خون بہ گیا بہت خون بہ گیا بہت ظلم ہو گیا بہت ستم ہو گیا بربریت ہو گئی تیرے بندے آجز آگئے ہیں ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اے اللہ تُو نے بدر میں اپنے نبی کی دعا سنیے اور تُو نے فرشتے بیج دیے یہ بھی تیرے نبی کے ماننے والے ہیں یہ بھی تیرہ اور تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں اب فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتار دے وہ اہلِ فلسطین ہوں یا اہلِ کشمیر ہوں امتِ مسلمہ کو نہیں بولنا چاہیے ان کے حق کے لیے آواز کو بلند کرتے رہنا چاہیے اور میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں ہم فلسطینیوں کی بات کر رہے ہیں وہاں پانچ اگست یعنی استحصالِ کشمیر ہے اس کو بھی نہ بولا جائے اس کے اوپر بھی بات کی جائے کشمیریوں کو کسی صورت ہم بول نہیں سکتے کشمیر ہماری شاعرگ ہے اور ہماری شاعرگ ہمارے دشمن کے ہاتھ میں ہے فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم نے خموش رہنا ہے یا اپنی استطاعت کے مطابق آواز کو بلند کرنا ہے جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرنا ہے اللہ تعالی رحم و قرم کا معاملہ فرمائے اور اہلِ کشمیر اور اہلِ فلسطین جو ہیں ان کا حق ملے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَلُوْبِ موسیقا